بھگوان گڑیش ردھی زدھی کے داتا کہلاتے ہیں اس لیے کسی بھی مذہبی رسوانت میں سب سے پہلے ان کی پوجا کی جاتی ہے بھگوان گڑیش سے متعلق بہت ساری افسانوی داستانے لوگوں کے عقیدوں کو گہرہ کرتی ہیں بھگوان گڑیش کی پوجا ہمیشہ گجانن کی شکل میں کی جاتی ہے لیکن اسے ہاتھی کا سر کیسے ملا اور ان کا سر کس جگہ پنڈی کی شکل میں واقع ہے یہ بات آج ہما کو بتائیں گے یہ مقام زلہ پی تھورا گڑ کی تحصیل گنگولی ہاتھ میں واقع ہے خیال کیا جاتا ہے کہ گڑیش کا سر ابھی یہاں موجود ہے اور برہمکل سے قدرتی بوندے اس سر پر گرتی رہتی ہیں یہ تو احتیاطی درستید ہمارے پاس ایسا پراتاتو ساس نہیں ہے لیکن جو گنگ مدنکیاں ہیں اور اس کا جو تھوڑا بہت سال میں جو بیٹھتا ہے اگر آپ پتال ہونے شر میں جاتے ہیں وہاں پر جو پوزا آرچلا کی جاتی ہے وہ واسطہ بے ایک دھڑ ٹائپ کا پتھر کا بنا ہوگا جو ہے کیونکہ پتال ہونے سے گھوکا جو ہے وہاں پر چونے کا پانی کفتہ ہے جس کارنے سے وہاں پر انہی کا نئے خرچنائیں ہوئی ہیں وہاں پر یہ فرمزن تھے کہ جب شب جی نے پاروٹی کے دوار پر ان کو روکا گیا گڑیش دارہ پرانوں کے مطابق پاتال بھونے شور کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں چاروں دھام ایک ساتھ نظر آتے ہیں پاتال بھونے شور غار سے ایک دارنات بدرینات اور عمرنات بھی نظر آتے ہیں اس غار کی تفصیل اسکند پران میں بھی ملتی ہے کلیوگ میں جگت گرو شنکر آچاریہ کا 722 اسوی کے آس پاس چبی سہار کا افتتہ ہوا تو انہوں نے مندر کے اندر موجود شیولنگ کو تانبے سے بند کر دیا تھا کیونکہ یہ شیولنگ اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی اسے لنگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاتال میں جو گنیش جی کا کٹا ہوا بھگر ہے کیونکہ وہاں گنیش جی کا جو ہے مین بھگر دکھایا گیا ہے دوسری بات یہ ہے جیسے سشتی کی رچنا ہوئی وہیسے ہی پاتال کی رچنا بھی ہوئی ہے کیونکہ سشتی کا سمبند پاتال کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں کلیوک کا انت ہے تو جب اس کے اندر کلیوک کا انت بتایا گیا ہے تو اس سے یہ بیدیت ہوتا ہے کہ سشتی کی پوری رچنا ہی اس پاتال میں ہوئی ہوئی ہے ایک سرچت گفہ ہے اور یہ پورانی گفہ ہے اور اس سے پورانی کال سے اس کا جکر آتا ہے اور یہ پیثارگر جلے کے گنگولی ہاتھ میں ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے اس میں کہ جاکہ راجہ رشی پرنا کے دوارا یہاں آئے تھے انہیں مرک کی ڈھونڈ میں یہاں گئے تھے تو ان کو یہاں شیولنگ ملا اور یہ پاتال گفہ کے اندر ہو گئے تھے مرک کے پیچھے ہیں تو یہی سے سیولنگ کا پتہ لگا بعد میں سنگھا چاہر نے بھی یہاں پہ ایک تہمیہ کا سیولنگ استعابیت کیا اور یہ پوری شد جگہ ہے ابھی لیک جو ہے چودہ سنانتی میں بھی ملے ہیں مغل کال میں اس کے بعد ایک ابھی لیک لکھا ہوا ہے اور یہ گفہ ایک درسنی استلہ ہے ایک رمینک استلہ ہے اور یہ آشرہ زرنگ بات ہے یہ اس گھر میں چار یوگوں کی علامت کی طور پر چار پتھر نصب ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی بھگوان نرسمہ کے درشن بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے کچھ نیچے جاتے ہیں شیشانگ ناک کے پھنوں کی طرح اُبھرتی ہوئی ساخت پتھروں پر نظر آتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ زمین ان پر ہی ٹکی ہوئی ہے تھوڑا آگے چلتے ہی بھگوان شیو کی چٹانوں سے پہنے والی گنگا اور کال بھیروف کی زبان سے لال ٹپکنے سے لوگ حیرز زیادہ ہو جاتے ہیں ارابت ہاتھی بھی آپ کو یہاں دکھائی دے گا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جنت کا راستہ بھی یہی سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ہار میں تیتیس کروڑ دیوی دیتاؤں کی دنیا آباد ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ ان چیزوں پر یقین کرنے سے آپ خود کو نہیں روک پائیں گے بیروی پورٹ ای ٹی وی بھارت